ہلو دوستوں میرا نام سنیل رنجن ہے اور میں انگلیش فیکلٹی میمبر ہوں ابھی میں آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں اور آپ جیسا دیکھ رہے ہیں I have اور اس کو شارٹ فارم میں ہم کیسے سنٹنسز میں use کرتے ہیں اس کو میں نے یہاں بتایا ہے اور یہاں لکھا ہوا ہے how to use short form of have with I while speaking English مطلب انگلیش میں بات کرتے سمیں ہم have کا use I کے ساتھ کرتے کیسے ہیں یہ میں نے یہاں دکھایا ہے تو I have اور سٹوننٹس کے لیے میں بہت آسان بنانے کی کوشش کرتا ہوں انگلیش کو تاکہ آپ سہج بھاو سے انگلیش سیکھتے چلے اور آپ کو آنندہ ہے سیکھنے کے دوران اور جو بھاشہ میں یہاں لکھتا ہوں جو سنٹنسز میرے ہوتے ہیں وہ common life سے جڑے ہوتے ہیں کیونکہ کتابی سنٹنسز سے کام نہیں چلے گا کیونکہ جب ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے جو سنٹنسز ہونے چاہیے وہ ہماری common life ہماری سامانے جندگی سے جڑے ہونے چاہیے تاکہ ہم کسی سے آسانی سے بات کر سکے تو I have اور اس کو سیدھا ہم کہتے ہیں I have اور بہت آسان ہے دیکھئے I am ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے تو I have کو کہتے ہیں I am تو پہلا سنٹنسز یہاں دیکھتے ہیں I have done my work مطلب میں نے اپنا کام کر لیا ہے تو فل فارم ہوتا تو ہم کہتے ہیں I have done my work لیکن جب آپ فلو میں بات کرتے ہیں تو آپ شارٹ فارمز بہت بھی یوز کرتے ہیں تو سنٹنسز یہاں ہے I have done my work مطلب میں نے اپنا کام کر لیا ہے نمبر ٹو I have packed my luggage تو دوستو ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا luggage ہم نہیں کہتے ہیں جو لوگ نورمالی کہتے ہیں luggage نہیں یا ہوتا ہے لگج لگج تو I have packed my luggage مطلب میں نے اپنا سامان بانگ لیا ہے نمبر ٹری I have decided to fly to Singapore a fly to Singapore مطلب ہوای جہد سے جانے کی بات ہے اور آج کی آدھونک انگلیش میں یہاں خوب چلتا ہے کہ وہاں پچھ ہی انگلیش سیکھ جائیں گے تو آپ سویم بولنے لگ جائیں گے ایسی بھاشا تو سنٹنس ہے I have decided to fly to Singapore تو میں نے سنگاپور جانے کا لنے لیا ہے مطلب ہوای جہد سے نمبر ٹو I have taken bath just now مطلب میں نے ابھی ابھی اسلام کیا ہے تو I have taken bath just now نمبر ٹو I have taken the celebrities autograph تو سیلیبریٹی بہت مشہور وقتی کو کہتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جو لوگ بہت مشہور ہو جاتے ہیں ان کو سیلیبریٹی کا درزہ سماز دینے لگتا ہے تو I have taken the celebrities autograph تو میں نے سیلیبریٹی کا آٹوگراف لیا ہے اب دوستوں آٹوگراف کی ہندی کیا کریں کیونکہ یہ انگلیش میں ہی اتنا accepted ہو چکا ہے کہ ہندی میں بھی یہ چل کر آ گیا ہے تو I have taken the celebrities autograph تو میں نے سیلیبریٹی کا آٹوگراف لیا ہے نمبر سکس I have signed the check for 20,000 روپیز میں نے 20,000 روپے کے چک پر دسخت کر دیا ہے تو چک جو ہوتا ہے چک for 20,000 روپیز چک off نہیں ہوتا ہے بلکہ چک for ہوتا ہے تو اس لئے I have signed the check for 20,000 روپیز تو جب آپ بولتے ہیں تو grammatically اگر آپ صحیح بولتے ہیں تو اچھا پروہاو پڑتا ہے سننے والوں پر اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو knowledge ہے grammar کا آپ ایسے ہی انگلیش نہیں بول رہے ہیں بلکہ آپ کو انگلیش کا کہ grammar کا بھی knowledge ہے نمبر سیون I have not eaten anything for hours 4 hours مطلب گھنٹوں سے تو I have not eaten anything for hours میں نے گھنٹوں سے کچھ نہیں کھایا ہے نمبر ایٹ I have still some time left مطلب میرے پاس ابھی بھی کچھ سمیں بچا ہوا ہے تو I have still some time left نمبر نائن Thank God I have played well today تو مطلب بھوان کا شکر ہے آج میں اچھا کھیلا ہوں تو Thank God I have played well today نمبر 10 I have bought a new mobile phone مطلب میں نے ایک نیا mobile phone کھریدا ہے تو I have bought a new mobile phone جب اور شورٹ فار میں دوستوں بات کرتے ہیں تو آپ کی بولی میں ایک رفتار ہوتی ہے اور آپ سہج بھاو سے بولنے لگتے ہیں نمبر 11 Do you think I have made a mistake تو یہاں آپ گور کر رہے ہیں I have beach میں دیا ہوا ہے تو کہیں بھی آپ use کر سکتے ہیں beach میں بھی شروع میں بھی تو Do you think I have made a mistake مطلب کیا آپ کو لگتا ہے میں نے کوئی گلتی کی ہے اور نمبر 12 ہے She knows well that I have been honest مطلب وہاں اچھی طرح جانتی ہے کہ میں اماندار رہا ہوں تو I have been honest تو She knows well that I have been honest تو یہ ویڈیو یہاں سمابت ہوتا ہے لیکن ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یدی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو کیول اسی طرح کے سنٹنسز نہیں بلکہ بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور آپ کو کتنی بار احساس ہوگا کہ آپ کتنی چیزیں نہیں جانتے تھے اور ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں اور آگے بڑھنا چاہیے لائف میں کیونکہ جو لوگ آگے نہیں بڑھنا چاہتے ہیں وہ پھر بدل نہیں پاتے اور پھر بعد میں افسوس کرتے ہیں تو انہیوں شدوں کے ساتھ میں یہ ویڈیو سمابت کرتا ہوں Thank you